السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو عمران خان کے کیسز تمام ختم ہو رہے ہیں اور اس وقت عمران خان کے صرف دو کیسز بچے ہیں جن میں عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں اور ان میں سے ایک کیس کا آج فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور فیصلہ سنایا جائے گا انتیس مئی کو فیصلہ کیا سنایا جائے گا اندر کی خبر فیصلے کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کیسے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ اب ریلیف مل رہا ہے درجنوں کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی تاریخ آج میں بتا دوں گا کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے قانون کے مطابق دوستو خبریں انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں کچھ حلقوں کے لیے آج کی خبریں خوش آئند ہیں کچھ حلقوں کے لیے دردیں سر ہیں لیکن خبر تو خبر ہوتی ہے آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اس وقت عدالتی کارروائیوں پر عدالت سے مطالق کسی بھی قسم کی خبر پر پیمرا کی جانب سے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے یعنی آج کے بعد آپ ٹی وی چینل پر نیوز چینل پر عمران خان سے مطالق یا پھر عمران خان کے کیسز سے مطالق یا پھر کسی بھی عدالتی کارروائی سے مطالق کوئی خبر آپ نہیں سن پائیں گے لیکن جو خبر میڈیا پر نہیں چلائے جائے گی وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عدالتی کوئی بھی کارروائی ہوگی عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہوگی آپ کو یہاں پر ضرور ملے گی یہاں پر ہماری طرف سے الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر عدالتی کارروائی ہر اپ ڈیڑ چاہے وہ عدت میں نکاح کا کیس ہو یا پھر سائفر کیس ہو وہ میں ٹائملی آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں دوستو بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے عدت میں نکاح کیس کی یہ وہ کیس تھا جس میں مقصد عمران خان کو سزا دینا نہیں تھا مقصد عمران خان کو پابندے سلاسل کرنا نہیں تھا اس کیس کا ایک خاص مقصد تھا بلکہ تین کیسز میں عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی گئی تینوں کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا مقصد کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان پر کیسز بھی ہوئے انہیں سزائیں بھی ہوئے ان پر الزامات بھی لگے اور ان کو سرٹیفیکٹس بھی دیئے گئے کسی کو بد کردار کہا گیا تو کسی کو بد دیانت اور کسی کو غدار کا سرٹیفیکٹ ملا عمران خان واحد سیاستدان واحد لیڈر تھا جس کے کردار پر اس قسم کا کوئی دھبان نہیں تھا لیکن اس کو بھی اسی فیرست میں شامل کرنا مقصود تھا عمران خان کو بھی کیریکٹر لیس عمران خان کو بھی بد دیانت عمران خان کو فراڈیا اور غدار ثابت کرنا مقصود تھا تو اسی طرح کے چن چن کر کیسز بنایا گیا اور سزائیں دی گئی اب آپ ذرا خود دیکھئے عمران خان پر ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں وہ کیس کیا ہے جی عمران خان نے فراڈ کیا ہے بد دیانتی کی ہے عمران خان پر سائفر کیس ہے سائفر کیس کیا ہے جی عمران خان غدار ہے مرک کے ساتھ غداری کی ہے عمران خان پر عدت میں نکاح کا کیس ہے جی عمران خان کیا ہے عمران خان بد کردار ہے عمران خان پر بد کرداری کا بھی الزام لگایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور زلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوہ کر دے آج عمران خان کو رسوہ کرنے والے اسے بے عزت کرنے والے خود رسوہ ہو گئے ہیں اب دیکھئے کس طرح سے قدرت نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے جس کیس میں یہ لوگ عمران خان کو بددیانت ثابت کرنا چاہتے تھے فرادیا یعنی توشہ خانہ کا کیس اور جس طرح سے انہوں نے کیس گھڑا تھا وہ پہلی فرصت میں اڑ گیا باقی جو کیس بچے ہیں ایک عدد میں نکاح کا کیس تو جناب اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے خان کے حق میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے آگے چل کے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس میں بھی سرخرو کیا اور جو بد کرداری کا کریکٹر لیس ہونے کا انہوں نے ایک سرٹیپکیٹ دینے کی کوشش کی وہ دبا بھی عمران خان کے کردار سے دھلنے جا رہا ہے انتیس مائی کو اور پیچھے جو بچ جاتا ہے سائفر کا کیس جس میں عمران خان کو غدار ڈیکلئر کیا گیا یعنی ملک کے ساتھ غداری کی ملک کے سیکریٹس جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ لگائے اور اس سے ملک کو نقصان ہوا یہ ایک سرٹیپکیٹ دینے کی کوشش کی اب اس کی جو اپیلے ہیں وہ بھی جناب اپنے آخری مراحل میں ہیں یہ ممکن ہے کہ عدت نے نکاح سے پہلے وہ کیس اڑا کے رکھ دیا جائے یعنی اس وقت عمران خان پر ٹوٹل دو کیسز ہیں اور ایک کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے دوسرا اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اس کے بعد عمران خان مکمل طور پر سرخرو ہو جائیں گے دوستو یہ صورتحال ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی لوجک کیا تھی اب عمران خان کا جو عدت نے نکاح کا کیس ہے اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کیس میں ہے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے محفوظ فیصلہ پڑھ دیا ہے میرے ججز کے ساتھ رابطے ہیں کوئی اندر سے خبر نکال کے میں لائے آؤں کہ میں پہلے ہی پیشگوئی کر رہا ہوں نہیں میں اپنے تجربے اپنی سٹڈی کی بنیاد پر پیشگوئی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے عمران خان کے ایک ایک کیسز کے ایک ایک لفظ کو باقاعدہ میں نے سٹڈی کیا ہے چاہے سائفر کیس ہو توشہ خانہ کیس ہو یا اندرپنی نکاح کا کیس ہو یہی وجہ ہے کہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز کی کوئی ورث کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں ہے یہ کیسز اڑا کے رکھ دیے جائیں گے چند سماتوں میں تو ویسا ہی ہوا اور اس کیس کو تو میں نے جناب نہ صرف خود سٹڈی کیا ہے یا قانونی ماہرین سے میں اس حوالے سے رابطے میں رہا ہوں بلکہ میں نے اس حوالے سے کئی جو ریلیجیس سکولرز ہیں ان کے بیانات بھی سنے ہیں اور ان کو بھی سنا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب میں نے ہسٹری کو کھنگالا ہے تو اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں اور یہ شرف پاکستان کو حاصل ہوا ہے کہ کسی شخص کو اس معاملے پر سزا ہوئی ہے یعنی کہ عدد کے معاملے پر اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا اور دوستو اب میں بتا ہی دیتا ہوں کہ اندر کیا ہے تو یہی وجہ ہے جب میں نے یہ سارے کو کھنگالا تو دیکھا اور پھر جو ٹرائل جو ہوا ہے جس طرح سے اور جس طرح سے جج ہیں شاروخ ارجمن انہوں نے جس طرح سے پروسیکیوٹر ہو یا پھر خاور مانیکہ کا وکیل ہو یعنی عمران خان کا اپوننٹ مشرہ بیگم کا اپوننٹ وکیل رزوان عباسی ان کے جناب جس طرح سے بکیے ادھیڑے ہیں اور اس کیس کے پرخچے اڑائے ہیں اس کے بعد تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو ہے وہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا بس انتیس مئی کا انتظار کیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور اب بات کر لیتے ہیں کہ تیس پینتیس بتیس چونتیس کیسز ایک ہفتے کے اندر اڑا کے رکھ دیے جائیں تو اسے کیا کہا جائے گا ڈیل کا آ جائے گا سوچنے والے تو یہی کہیں گے نہیں دوستو معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ ہے یہاں پر انصاف کا میرٹ کا ڈٹ جانے کا اصول پسندی کا پہلے معاملات کچھ اور تھے پہلے فیصلے فرمائشی اور آن ڈیمانڈ ہوتے تھے پہلے فیصلے مجبوری کے تحت ہوتے تھے قانون کے تحت نہیں ہوتے تھے اب جناب اب عدلیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا اب فیصلے میرٹ پر ہوں گے اب آئین و قانون کے مطابق ہوں گے اور جب آئین و قانون کے مطابق ہوں گے تو تحریک انصاف کے خلاف جس طرح سے مقدمات کیسز گھڑے گئے تھے اب وہ سارے ریورس ہو رہے ہیں اب قانون اپنا راستہ لے رہا ہے اور اس کا پورا پورا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ درجنوں کے حساب سے یا پھر آپ کہلو کہ بلک میں کیسز ختم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گزشتہ دنوں کو بیس کے قریب ایک ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رہا ہوئے اور سب سے بڑا آپ دیکھئے عمران خان کا نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ اڑا کے رکھ دیا گیا جس میں یہ سزا سنانا چاہتے تھے عمران خان کو اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس اڑ گیا اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی اٹھتر سیٹیں قومی اور صوبائی کے اگر ملا لی جائیں اٹھتر سیٹیں جو بندر بانڈ کے تحت ان حکومتی اتحاد کی جماعتوں میں بانڈ دی گئی تھی وہ جناب ریورس ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا بس باقی ہیں اس کے علاوہ جناب جو ٹریبیونرز میں پی ٹی آئی کے کیسز سے الیکشن کے حوالے سے ان میں اب تیزی آ چکی ہے ان میں نوٹیسز جا رہے ہیں فریقین کو تو ان میں جناب اب پروگریس سٹارٹ ہو چکی ہے تو یعنی اب حالات میرٹ پر آتے ہی اور اگر قانون کو دیکھا جائے دوستو تو انتیس مائی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی تاریخ ہے عدت میں نکاح کیس میں اور جو دوسرا کیس ہے وہ جو اپلیکیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی اپنی آخری سانسے لے رہی ہے سائفر کیس میں اور اس کو بھی کسی بھی وقت اڑا کے رکھ دیا جائے گا اور جو بھی معاملہ ہوگا بہرحال جو بھی عدالتی کارروائی ہوگی انپورچنیللی ہم ٹی وی چینلز پر تو دیکھ نہیں سکیں گے لیکن آپ اس چینل پر انشاءاللہ ضرور دیکھ سکیں گے جب تک اس پر کوئی قدگن نہیں لگائی جاتی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب ایکس کو یعنی کہ ٹویٹر کو بند کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یوٹیوب اور فیس بک کو بھی بند کر دیا جائے گا لیکن لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میں بار بار بتا رہا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ ایکس بند کر لیں گے ٹویٹر بند کر لیں گے آپ فیس بک بند کر لیں گے یوٹیوب بند کر لیں گے لیکن کسی کی آواز کو آپ بند نہیں کر سکتے آواز تو گونستی رہے گی ایسے نہیں تو کسی اور طریقے سے کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے تو دوستو آپ نے الیٹ رہنا ہے چکننا رہنا ہے اور آپ نے غفلت بالکل نہیں کرنی چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ